سادنہ کا دوسرا دن پورا ہوا دوسرا دن پورا ہوا اب کام کرنے کے لئے آٹھ دنوں رہ گئے ہیں دوسرا دن پہلی دن سے جراح اچھا ہے لیکن پھر بھی کٹھنائیاں تو ہیں ہاتھ دن من کو ورش میں کرنا ہے بہت آسان نہیں ہے یہ بندر جیسا من یہ مرکن من کتنا چپل ایک شاکہ کو چھوڑتا ہے دوسرے پگڑتا ہے ایک چھوڑتا ہے دوسرے پگڑتا ہے ایک بجار چھوڑتا ہے دوسرا عرب کر دیتا ہے وہ چھوڑتا ہے دوسرا عرب کر دیتا ہے کتنا آشاند ہے کتنا پیچھے دے جنلی ہے اسے پانت بانتا تو بڑے دیرتے ساتھ کام تکا ہوں کوئی سمجھدار آدمی کسی جنگلی جانور کو پالتو مناتا ہے تو بڑے سمجھداری کے ساتھ بڑے دیرتے کے ساتھ کام تکا ہوں کتاولے پندے اور پشوں کو اپنے وش پر نہیں کرتا بڑے دیرتے سے کام کرتا ہے تو پالتو مناتا ہے تو جنلی میں سامو جنگے ہاتھیں آسانی سے وش پر نہیں ہے بڑے دیرتے سے بڑے دیرتے سے اسے اپنے وش پر کرتا ہے وہی جنگلی پشوں کسی منشوں کے بس دن چلا جائے تو کتنا تہل کا مجھا دیتی ہانی کرتا ہے اور وہی جنگلی پشوں وش میں آگئے تو منشوں کا گناہ ہوئے سیوہ ہوئے وہ جنگلی ہاتھیں جس کا سارا بر ہمارے میں اتنا خطر نہ جاتا ہے اب پالتو مجھانے کے بعد اس کا سارا بر ہمارے سیوہ میں رکھتا ہے ایسے ہی ہمارا یہ ہے جب تک جنگلی ہے اس کی ساری طاقت ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے بہت خطرناک ہے اور یہ وش میں ہو جائے یہ پالتو مجھانے تو اس کی ساری طاقت جو ہمارے لئے اتنی ہانی کارکتی ہماری سیوہ میں اچھا ہے ہمارے کلیات کا کارکت بڑھ جائے اور مند کی طاقت سامانے نہیں ہوتی ایک بڑے سے بڑے ہاتھی کی طاقت سے کئی کنگلی ہے پانی پڑھ جائے کی کنگلی ہے کئی کنگلی ہے لات کو جائے کی کنگلی ہے یہی کانگلی ہے جب نے جنگلی من کو بے کابو من کو کیسے کابو میں لے آئے کیسے پالتو منا لے گا کیسے اس کا سارا مل اپنے کلیات میں لگا دیر ہے دیر ہے باہت دیر ہے جو ساد اکمت ہی ہوتا ہے دیکھو دو دن ہو گئے ابھی بھی من نہیں ٹکتا یا آگے جا کے پاس دن ہو گئے دیکھو ابھی نہیں ٹکتا ابھی بھی نہیں ٹکتا یوں کرتا ہے یا مل ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے ارے یہی تو میری پرانی عادت رہی من چاہی بات نہیں ہوئی کہ میں بیاپر ہوا ان چاہی بات ہوئی کہ میں بیاپر ہوا یہ تو سباوت ہے اسی سباوت کا سمبردن کر رہا ہے اب سادنہ کے نام پر کرنے لگا چاہتا ہے یہ ہوں کہ یہ کارتر تاولیہ ملے کا بات نہیں ملتی تو من چاہیے نہیں ہوئی نہ تو بیاپر ہوا آرے دو دن بیٹ گئے میرا من تو ٹکاہی نہیں دو دن بیٹ گئے میرا من تو ٹکاہی نہیں تو بیاپر ہونے کا سبح اسے ہی تو بدلنے آئے آشانت رہنے کا سبح اسے ہی تو بدلنے آئے اور اس کا بڑھاو لگے جب جب دیکھیں کہ بیاپ ہوتا ہے کسی بھی کارنسی آئے من بھٹک گیا اس لئے آئے من نہیں ٹکتا ہے اس لئے آئے من میں کوئی بلے بیچار ہوتھی اس کو لے کے پرشتہ داب ہوا اس لئے آئے اور کوئی بات یاد آگئے جس سے ہم چید بھانے آگئے جیسے کل سمجھایا ساری سادھنا آپریشن کے سادھنا ہے تو جیسے جیسے آپریشن ہوگا انترمن کی گہرائیوں سے بھی کاروں کو روٹھیں گے اور پوٹھیں گے شریع پرگٹھوں گے تو جہاں کے اپری سمیتنا شروع ہوئی اس سے پڑھایا ہے اور وہ ابھی آگئے تو جھٹ ہوش آگے جائے اور بیاکپ نے نہیں آیا بیاکپ نے پاہر اس سمیے من ایک آگر نہیں ہے اس سمیے من پھٹک گیا ہے اس سمیے کی یہ سچائی ہے بس اس سچائی کو اس کے کار کیا ہے اس سمیے میرا من پھٹک گیا ہے اتنا ہی اس کو برا نہیں ملے اس کے پڑھتی کروڈ نہیں کرے چاہے اپنے آپ پرے کروڈ کرے کروڈ کرے گا تو بیاکپ نے ہوئی جائے گا سچائی جیسی ہے ویسی ہے من پھٹک گیا پھر سانس پہ لیا ہے سانس تو ہی پھر شروع کر دیا پھر من پھٹک گیا من پھٹک گیا پھر وہ شاہر پھٹک گیا تو مسکراتے ہوئے پھر سانس پہ لیا ہے پھر رونا نہیں پھر کوئی ہونا نہیں اسی صبح کو تو پڑھنے آئے ہیں جائسہ ہے بیسہ ہے من پھٹک گیا ہے یہ سچائی ہے بس بکار کر لیا ہے پھر کام میں لگ گئے اور دیکھیں گے اگر سمجھداری سے کام کریں گے بہت پھر آپ کو نہیں ہوگے تو دیکھیں گے کہ من جو پھٹک گیا اسے واپس سانس پہ لانے کے لیے کوئی کھینچ دان پہ لیے کرنے پڑے ہیں شروع شروع پہ لگے گا من پھٹک گیا اسے پھر کھینچ کے لائیں اور تو کھاں چلا گیا تجھ کو یہ کام کرنا ہاتا ہے پھر بھاگ جائے گا پھر کھینچ کے لائیں گے پھر یہ کھینچنے میں بھی ایک تناہو ہوتا ہے من پھٹک گیا اسے پھر کھینچ کے لائیں گے اسے پھر کھینچ کے لائیں گے اپنے آپ سانس پہ لائیں گے گھر کا مالک جاگ رہا ہے تو اپنے آپ چھونا گے تو یہ من کا پھٹک نہ کیا پھٹک جائے گے مالک جاگ رہا ہے پھٹک گیا نا بس اتنا جانا اپنے آپ کے لائیں گے یہ ہو نہیں لگی کسی بات کو لے کر یہ خدا سے نہیں ہونے دیں یہ راشہ نہیں ہونے دیں پیا کنتہ نہیں ہونے دیں پائنے ناسکہ سے سانس گزرتا ہے یہ دہنے ناسکہ سے گزرتا ہے مجھے ساف ساف نہیں مالکہ اچھے بات مجھے ساف ساف نہیں مالکہ یہ اس سچن کے سچے پیا کنتہ کیوں جانا سا سانس تیج کر کے دیکھ لیا پھٹک گونے لگی پیا کنتہ کا ہے مجھے کہا گیا کہا چھوٹا ہے کہاں چھوٹا ہے مجھے تو چھونا مالکہ نہیں ہوا اچھا نہیں مالکہ یہ سچے خسیقار کرو کہ سانس کہاں چھو رہا ہے مجھے نہیں مالکہ تو جانا سٹیج کر کے دیں یہ بڑی دھیرچ کے ساتھ سامنا کے ساتھ بینہ پیا کنتہ کے ساتھ کام کریں گے جتنے جتنے ادھیر ہوں گے جتنے جتنے بیاکن ہوں گے تو دیکھیں گے کام کرنا کون کٹھی نہیں ہوں گے سانس کا چھونا نہیں مال مورا بیاکن ہوں گے بیاکن من بڑا ستھول من ہوتا ہے بیاکن تک دور ہو جائے میرا کن من شان تمن اپنے آپ سکشم بن جاتا ہے سکشم بن جاتا ہے تو سمبیت انشیل بن جاتا ہے تو یہ سانس کا چھونا آسانے سے معلوم کرنے گی اور جتنا سانس کے چھونے کو معلوم کرنے کی لئے بیاکن ہوتا بڑھائی اتنی اپنے لئے دیواریں کڑی کرتی آگے پڑھنے پھائیں گے تو بڑی سمجھداری پسا بڑے دھیرس سے جو افیقی جتنی دھیرس سے کام کرے گا افیقی اتنی جگدی سفلتا برابط کر لے گا اور جتنا ادھی روح لے گا اتنا ہی اپنے لئے کرنا ہی اپنے لئے کر لے گا اس بات کو گھوپ سمجھے جو جو انچاہی باتیں ہوئے جا رہی ہیں ساگنا کرنے بیٹھے ہیں انچاہی باتیں ہوتی ہیں ان کو یتھا کو جسے گار کر لے گا اب تک تو جو کچھ اپنی ہوتا تھا اس کا بھوک بھوکتے تھے بھوکتا بھاو سے یہ پیڑا آئی وہ پیڑا آئی ہائے رہے مرا رہے یہ کٹنائی ہو گئے رہے یہ کیسی سادنہ ہے رہے رونا ہی رونا اب کو بھوکتا بھاو سے باہر نکل کر کے درستہ بھاو ساکش بھاو ایسا ہو رہا ہے ہم اسے پروہویت نکل کریں ایسا ہو رہا ہے ہم اسے جانتے ہیں بھوکتا بھاو شانائے شانائے دھیرے دھیرے بھوکتا بھاو سمجھے بھوکتا چلے جائے گا درستہ بھاو ساکش بھاو ترستہ بھاو دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے تو کرتہ بھاو بھی سماپتا ہوتی چلے جائے گا ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اپنے آپ ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ گھٹ نہ گھٹ رہی ہے اور آگے بڑھیں گے درستہ بھاو بھی سماپتے جائے گا کیول درشن ہے میں دیکھ رہا ہوں گھٹ نہ گھٹ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں میں جان رہا ہوں ابھی لمبی بات ہے لیکن آگے جا کر ایسا ہو جائے گا دیکھا جا رہا ہے گھٹ نہ گھٹ رہی ہے جانا جا رہا ہے میں بھی سماپتے جائے گا یہ کام اچھے طرح سمجھ جاؤ گے تو ہی بھی سماپتے جائے گا پہلے بھوکتا بھاو دھیرے دھیرے کرتا بھاو کی بھی پہلے کھٹ نہ گھٹ رہی ہے اسے جان رہا جب پھل حال اتنا ہے اسے جان رہا ہوں اتنا ہی شروع ہو جائے گا تو دیکھیں گے پرکتی آسان ہو گئے ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں پڑھیں جس ویکتی کو شد دھرم کے راستے چلنا ہے شد دھرم بھاشا میں اسے دھرم نیامتہ کہتے تھے اسے دھرم کہتے تھے وہ ہندووں کا لگ نہیں ہوتا جینیوں کا لگ نہیں ہوتا بوتوں کا لگ نہیں ہوتا ایسائیوں کا لگ نہیں ہوتا بھائٹیوں کا لگ نہیں ہوتا س 한번 جس کی حکومت سک پر چالتی ہے سجیو 우리�ходит अनु अनु پر جس کی حکومت چلتی ہے अनु अनु جس کا अनु کو ڈھارن کرتا ہے اور جو اڈ?", اڈا했 جو اڈا کو ڈھارن کرتا ہے سک پر جس کی ان کو مت چلتی ہے اسے ہی بھارت کی بھاشا میں دھرم کہتی تھی سب کے لیے ایک جیسا ہے تو ایسے ہی سارو جنین دھرم کے راستے چلنے والے بیتری کو ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بھائی یہ جس راستے پر چلنا ہے وہ مجھے چلنا ہے اس پر چلنے کا سارا شرم مجھے کرنا ہے میں محنت کروں نہیں پریشرم کروں نہیں پرشاٹ کروں نہیں اور ایسی طرح جاؤ مکتوستہ تک پہنچ جاؤ سارے دکھوں کے باہر نکل جاؤ سارے رات کے دویش کے سارے ویکاروں کے باہر نکل جاؤ ایسا ہونے والا نہیں ہے وہ ہی نہیں سکتا جو اس بھرم میں بیٹھا ہو کہ مجھ پر کسی کے کرپا ہو جائے گی مجھ پر تو انکمپا ہو جائے گی اور وہ انکمپا کر کے دیا کر کے ایک ربہ کر کے مجھے تو تار ہی دے گا تو اسے سوچنا چاہیے کیوں بھائی مجھے ہی کیوں تار دے گا میرے میں کیا بھی شیستہ ہے زیادہ چھوٹ بول کے گشامت کرتا ہوں اس کی اسی لیے مجھے تار دے گا ارے سب کو کیوں نہیں دار دے گا سارے تو دکھا رہے ہیں نہیں ترتے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر آدمی کوئی سویم اپنی محنت پر نہیں پڑتی ہے کوئی زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا بڑی کرپا ہوگی بڑی کرما ہوگی تو راستہ بتا دے گا یہ راستہ ہے بھائی کیونکہ میں چلا ہوں اس راستے پر جو چلا ہے وہ بتا دے گا میں اس راستے پر چلا ہوں تو بھی چل تو بھی چل قدم قدم چل بہت ہوگا تھوڑے سے قدم انگلی پکڑ کے جیسے ساتھ چلتا ہو بس کوئی ہمیں اپنے کندے پر اٹھا کر کے مکت وستہ تک پہنچا دے یہ خودی والی بات نہیں ہے اس بھرم سے اس بھانتی سے جو بیتی جتنی جلدی باہر آگیا اس کے لئے منگل کا راستہ اٹھنے پر دکھل گیا مکتی کا راستہ اٹھنے پر دکھل گیا یہ سچ ہے یہ بھی ایک قدرت کا کانون ہے دھرم نیامتہ ہے پرکرٹی کا نیم ہے کہ ہم جیسے ہی دھرم کے راستے چلنے لگیں گے کوئی بھی بیتی دھرم کے راستے چلنے لگے گا ویسے دھرم کے ساری شکنیاں اس کے مدد کرنے لگے گی اس کے ساہے دھرم کے لگے گی ساری درشیاں درشیاں اس کے خوب مدد کرے گی پھر بھی چلنے سویم پڑے گا ایک ایک قدم ایک ایک قدم ایک ایک قدم سویم چلتے چلتے آنتے مابستہ در پہنچے گا اسی کے لئے کہا گیا تمہیں ایک جنگیاں تب آکھا تارو تتھا گتا آکھا تارو تتھا گتا کوئی بھی تتھا گت ہو گیا بکت ہو گیا شکت ہو گیا جیون مکت ہو گیا کیا تتھا گت ہوتا ہے جو تتھتا کی سہارے تتھتا کی سہارے چلتے 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 آگیا مابستہ در مکت ہو گیا وہ تتھا گت ہو گیا دھرم کا سہارا مار تتھتا کی سہارے چلتے مانے ستھے کی سہارے چلنا ہے ایک قدم بھی کلپنا کا سہارا نہیں لے جاں کلپنا کا سہارا لیا ویسے ہی بڑھت گیا بکتی کے مارک سے بڑھت گیا تتھتا ہو سچائی ہو جو اپنی انبوتی پر اٹھت ہے جو سچائی کسی انبوتی پر اٹھت ہے ہم کیوں اور اسی کلپ نہیں کریں گے ہم کیسے جانے یہ سچائی تو چھن پرتک چھن چھن پرتک چھن جو جو سچائی جس سچھن ہماری انبوتی پر اٹھت ہے اس سچھن اسی سچائی کو سانکشتہ سے جانگے آگے ہیں اگلا inconvenient تو سچائی لے کر آیا اسے سانکشتہ سے جانگیا اگلاtill stranghait تو سچائی لے کر آیا اسے سانکشتہ سے جانگیا یون تتنا کی سارے چلتے 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 کوئی بیوکwie چھتا جب بر سک آرے بدھر بڑنا کسی ازیتار تٹھو کی منوپولی نہیں بار بار اسی لئے کہتے رہے میرے پہلے نا جانے کتنے گنتی ہیں میرے بعد کنا جانے کتنے گنتی ہیں کیسے ایک لطے کی منوپولی ہو سکتی ہے جانتی کو منوپولی جانتی کی منوپولی موتی کی منوپولی ایک لطے کیسے ہو سکتی ہے سیدھا سیدھا تھنگ کا راستہ ہے جو چلے وی پہنچا کنچائے گا قچنا ہے یہ واش محنت خوف کرتے پڑتے ہو بھوک پریشنم کرنا پڑتا ہے اور سوئم کرنا پڑتا ہے تمہیں ایک اچھکا تب جو کرنا ہے اس کا تب تمہیں کرنا پڑتا ہے کوئی دوسرا کرے اور مقت تم ہو جاؤ پیاس مجھے لگی پانی کوئی اور پی لے میری پیاس کیسے مجھے ملے بھوک مجھے لگی بھوڈن کوئی اور کھالے میری بھوک کیسے مٹے گی رہے روکی میں ہوں پوشدی کا سیور کوئی اور کر لے میرا روک کیسے دھوڑ ہوگا جی بندن میں میں بندہ ہوں گانٹے میں نے باندھ رکھی ہے بیاکول میں ہوں اور بیاکولتا سے مٹھ ہونے کے راستے پر کوئی اور چلتا ہے میں کیسے بیاکولتا سے مٹھ ہو جاؤں گا اتنی سیدھی سیدھی بات اُلج گئے ہم دھرم کے نام پر نہ جانے کہاں کہاں ملج گئے جتنے جلدی سمجھ میں آ جائے سوئم مجھے ہی دھرم کے راستے قدم قدم چلنا پڑے گا مجھے ہی چلنا پڑے گا جو آدمی جتنے جو گئے اس بات کو سکر کر لیتا اور چلنے لگتا ہے بس سمجھو کہ اُس کو دشاہ مل گئی بات مل گیا طریقہ مل گیا آپ کو آگے پڑھتا اور نوئی شانشاہ میں بیٹھے رہا کوئی تار دے گا کسی اپرپا ہو جائیں گی کوئی تار دے گا انیک جنم کھوئے یہ جنم بھی ایسے کھو دے گا سویم چلنا ہے پہلے یہ کرو گرتا سے سمجھ بھی آیا سویم چلنا ہے بھگوان کے جیوانکال کیے گھٹنا وہ سمیں بھگوان شرابستی میں ایک بہت بڑا دھیان کے اندر تھا جیت من بھی حال میں اور شرابستی ان دنوں کے بھارت میں بہا ہوتی بہت بڑے آبادی والے نگرے تھے موشل دیش کے راج نگرے بہت لوگ وہ یہی سیکھنے آتے تھے بہت بڑے سمچہ میں بیٹھشو بیٹھشنیاں بہت بڑے سمچہ میں گریہست پہلے روشنہاریاں بھگوانی بیتیاں سکھاتے سایانکال دھرمچرچہ ہوتے تو کچھ نگر کے ایسے لوگ بھی آ جاتے تو دھرمچرچہ سننے کے لئے یہ بھارت کا ایک راستی ہے روگ رہا ہے دھرم کے راستے چلے یا نہیں چلے پر دھرمچرچہ جلوشنے اچھا ہے دھرمچرچہ سننے میں دوش نہیں دھرمچرچہ سنتے ہیں اس سے پیڑنا جاتی ہے اس سے مہارک ترشن ہوتا ہے تاکہ چلے پر چلے نہیں کیول بھتے ویلاس کے لئے کیول بھانے ویلاس کے لئے موشل لوگ ایسے بھی آتے تھے ایک بھائی ایک دن یہ را جلدی آگیا دیکھا بھوان اکیلے بیٹھنے بڑا پروش ہوا ان کے سمید پیانوشکار کیا کہتا ہمارا جاتا ہے ایک پرشن بار بار میرے مند میں اُتھکا ہے بہت لگ ہو دیا تو سنکوچ کے مارے پوچھ نہیں پا گیا اچھا ہوا آج آپ اکیلے ہیں میری شنکہ کا سمادھان کر دیں بھوان میکا دھرم کے اچھے ترمی کوئی شنکہ رکھنے نہیں چاہیے سمادھان ترنٹ کرا لے رہے جائے پوچھتے سمجھے کہتا ہمارا جنہیں گورش ہوگے میں اس سادنہ کے درمیں آتا ہوں اور جو لوگ یہاں کھان کرتے ہیں اس راستے چلتے ہیں ان کو اپنے بھوٹی کے انسار پوچھ آنچ کے دیکھتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا مہارا جنہیں دھوڑے سے لوگ تو ایسے اوشے ہیں جو نیتان تو مند دوسطہ پر مانچ گئے ارمت ہو گئے شد ہو گئے ارمت ہو گئے جیب شد ہو گئے میں ایسے سامنہ لوگ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جن میں بڑا پریورتن ہے بڑا سودھار ہوا ہے لیکن ابھی انتینہ وستہ تک نہیں پہنچے اور مہارا جنہیں ایک ورد ایک کب کا ایسا بھی ہے جن میں سے میں ہوں اس میں تو کوئی ورد نہیں آیا ہے مہارا ویسا کا ویسا تو شنکہ یہ بھارتا ہے پرشن میرے من میں یہ ہوتا ہے کوئی آپ جیسے وہاں پروش کے پاس آئے آپ جیسے مہان شکت شالی بکتے کے پاس آئے آپ جیسے مہان کارونک بکتے کے پاس آئے وہ مہارا جگورا رہے جائے ادھورا رہے جائے یہ کیسے مہارا آپ اپنے ساری شکتے لگا کر کے ہمیں تار کیوں نہیں دیتے اپنے ساری کرونا کے بل پر ہمیں تار کیوں نہیں دیتے وہ آنوز کرائے روچ ہی تو سمجھاتے تھے پر کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہے ایسے لیپ لگائے رہتے ہیں لوگ کہ سچی بات سننا نہیں چاہے تو نہیں سمجھ رہا تھا تو کہا جب پر سمجھاتا ہوں تجھے ان کے سمجھانے کے طریقے سمجھتے ہیں کبھی کبھی جو پرشن پوستہ تھا اس سے پردی پرشن پوستہ تو اس سے بھی پردی پرشن پوستہ کہا جو بھائی کہاں کے رہنے والے مہارات نہیں شاوستے آرے نائے نائے تیرا چہرہ مورا کہتا ہے تو یہاں کے رہنے والا نہیں تو کسی انپردیش کا ہے اور یہاں کے بزریا ہے تو چھکا مارا جاپا ویسے تو میں مغتریش کرنے والا ہوں اور آج کو نہیں کرنے والا کئی ورسوں سے یہاں تو بس گیا اچھا تو اب راج بری سے لینا سارا سمجھ ٹوٹ گیا وہاں جانا آنا نہیں ہوتا نہیں نہیں مہاراج کو جانا آنا ہوتا ابھی تو میرے پریوار کے لوگ وہاں ہیں میرے پتر ہیں میرے رشتہ دار ہیں کام دندہ ہے ہم پر آتا ہوں جاتا ہوں اچھا تو تو اتنی بار یہاں سے شرابستی سے راج گری جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے تو یہاں سے راج گریتر کا راستہ تو تجھے خوب معلوم ہو گیا آگا مہاراج خوب معلوم ہو گیا اتنی بار چلا ہوں یہاں رہتے ہیں اتنے بار شوئے تو انیک لوگ تیرے پرچت ہو گئے ہوں گے ان انیک پرچت لوگوں میں سے خوش تیرے خنشت ہو گئے ہوں گے جو خنشت ہو گئے وہ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ تو یہاں گرہنے والا نہیں مولتا ہے تو مغدواشی ہے راج گری کرنے والا یہاں آکے بس گیا ہے اور بار بار آتا ہے جانتا ہے اس لئے تجھے یہ راستہ خوب ملتا ہے تو جانتے ہو گے مہاراج جو مجھے اچھی طرح جانتا وہ اس بات کو بھی خوب سمجھتا ہے جانتا ہے تو بھائی ان میں سے کوئی کوئی تو تمہارے پاس آتا ہوگا کبھی کوئی یہ پوچھنے کے لئے کہ بتا تو صحیح یہاں سے راج گری کا راستہ جیسا ہے تو تو بتا دیتا ہے کہ خوب ترکتا ہے مہاراج خوب ترکنے کے کیا بات خوب سمجھا کے بتا دیتا ہوں ایسے پورپ کی اور چلنا اور یوں چلتے چلتے بارانا سے آئے گی اور یوں پھر آگے بڑھنا یہاں مڑھنا وہاں مڑھنا گیا آجائے گی پھر یوں آگے بڑھتے جانا اور وہاں مڑھنا یہاں مڑھنا راستہ نہیں آجائے گی خوب سمجھا دیتا ہوں ایک بات اور بتاؤ جس کو جس کو تو میں نے سمجھا دیا وہ تو راج کے لئے پہنچ گیا ہوگی ایسے پہنچ گیا ہوگا ہمارے ہم نے تو سمجھا دیا راستہ اب وہ چلے اس پر تو پہنچ جائے گا اے والے آتی یہی تو میں کہتا کہ اتنے ہی لوگ جو میرے پاس آتے ہیں بھیڑ کی پھیل وہ اس بات کو خوب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹی تک کا راستہ خوب جانتا ہے کیونکہ چلا ہے مکتی تک کے راستے پر چلا ہے اپنے انہوں سے جان گیا پوچھتے ہیں بھیارے ہیں میں کیا چھپاؤں بڑے بیہار سے ان کو بتاتا ہوں ایسا راستہ ہے ایک قدم قدم چلتے ہوئے یہ سٹیشن آئے گی وہ سٹیشن آئے گی ایسا نہ وہ ہوگا ایسا ہوگا یہ کتنا ہی آئے گی اس ساری باتیں سمجھا دیتا ہوں اب کو یادتے ساری بات سن کر کے تین بار سر جو گائے اور کہیں سادو 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 بہت اچھا کہا آپ نے اور چلوں گا نہیں ایک قدم تو کیسے پہنچائے بھائے کیسے پہنچائے کوئی چل پڑے ایک قدم بھی چلا تو اپنے لکھ کے ایک قدم نزدیک پہنچ گیا دس قدم چلا وہ دس قدم نزدیک پہنچ گیا سو قدم چلا وہ سو قدم نزدیک پہنچ گیا اور جس نے قدم قدم چلتے ہوئے سارا راستہ مات لیا وہ تو پہنچ گیا لکھتا چلنا تمہیں ہی پڑے گا کوئی بڑے پیار سے راستہ پھلے بتا دے چلنا تمہیں ہی پڑے گا یہ بات ہر سادو دھرم کے راستے چلنے بعد یہ ہر سادو کو یہ بات بہت اچھی ترسمت لینی چاہیے چلنا ہوئے ہی پڑے گا اپنے من کو مہلا کس نہیں سوئیم میں نے کیا اپنے عبود عوصتہ میں اپنے عجیان عوصتہ میں اپنے موہ موڑتہ میں اپنے گاٹے باتے اپنے من کا سبحاؤدوشید کر لیا اسے راگرنجد دویشدوشید موہی بڑھ ترینے والا بنا دیا کونچوں پہ ترائیسے کوئی ادرش شکتی اسے گیا پڑی کہ سنسائر کے سارے پرانیوں کے من کو وکاروں سے گرسل کر دو اور سب کو دکھیا بنا دو کسی اپنی اپنی کیوں کرے گا کوئی ہر بیقتی اپنی عجیانتہ کی وجہ سے اپنے من کو ملہ کرتا ہے تو جمعیداری اسی کی ہے کہ وہ اپنا عجیان جگہ کر کے بودھی جگہ کر کے ہوش جگہ کر کے اس صبح کی باہر نکلے اس گندگی کو دور کرے جو گانٹے باندھی ہیں ان کو کھولے جو میل چڑھایا اس کو اتارے اسی کی جمعیداری ہے یہ پرکرتی کا نیم ہے اس سے چھوٹکارہ نہیں بازت سویم چلنا پڑے گا سویم چلنا پڑے گا جب یہ بات سمجھ میں آئے سویم چلنا پڑے گا دوسرا پرشن کیا راستہ ہے جس پر چلیں گے دھرم کا راستہ کیا ہے بھگوان کے پاس کوئی ایک بڑیا مائی آئی پوچھا مہراج ہمیں تو تھوڑے سے شبدوں میں اور سرل سرل بھاشا میں سمجھا دی یہ دھرم کیا ہوتا ہے مکتے کا مارک کیا ہے ہمیں سرل سرل بھاشا میں بچاری گئی ہوگی انہیں ایک آچاریوں کے پاس جو بہت پانڈیٹ تپرون بات ہیں یہ دارشنیق بات وہ دارشنیق بات سمجھ میں نہیں آئے بھول کیا رہے تو بھگوان موسکرائے بھائی دھرم تو ہمیں سرل بھاشا میں ہی سمجھایا جاتا ہے دھرم لوگوں کو اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ وہ دھرن کریں سمجھیں گے ہی نہیں تو دھرن کیسے کریں دھرم کا راستہ اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ اس پر چلیں سمجھیں گے ہی نہیں تو چلیں گے کیسے تو ہمیشہ جو یکتی بدھ بن جائے گا شد بن جائے گا مبت بن جائے گا وہ ہمیشہ بڑی سرل بھاشا میں جنتہ کی بھاشا بہت سرل بھاشا میں لوگوں کے سمجھ میں آئے اس طرح سے دھرم کو سمجھائے گا تو کہا لوگ ہمیشہ یہی سمجھاتا ہوں تو میں پھر سمجھاتا ہوں تو کیا سمجھا ہے تھوڑی سے شکتوں کیا کہا ہے سب باپ سے کرنن کسل سے یپسم پتا سچیت پریودپنن ایتن بدھان ساسن ایتن بدھان ساسن ساسن پرانی بھاشا میں شکتشا کو کہتے تھے اپدیش کو کہتے تھے کسی نے اپدیش دیا اور اس کے انساشن میں ہم بند گئے اس نے جیسے بتایا بیسے ہم چلنے لگے تو ساسن کہا جاتا ہے تو بدھان ساسن ایک بدھ کا نہیں سبھی بدھوں کا سبھی بدھوں کا یہیں اپدیش ہوگا ہوئی بیقتی بدھ بن جائے اور اسے چھوڑ کر کے اور کوئی نکمی باتیں کرنے لگے تو سمجھنا چاہیے بدھ نہیں ہوا یہ کوئی دارشنی جنزال میں اُلجا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اُلجا رہا ہے یہ کوئی سمپردائک باڑے میں بندہ ہوا ہے لوگوں کو بھی بات رہا ہے اس کو شدہ درم نہیں سمجھ میں آیا بدھ ہوگا تو یہی بات کہے گا اس کی اترک تو کچھ نہیں کہے گا کیا کہے گا سب پاپس اے کرنن سب پرکار کے پاپ کرموں سے بچو آئیں تو اپنے اوپر اوپر کے چتے کو پھر کرنے کیا اچھا ہی ہے اتنا لاب تو ہوا ہے لیکن وہ مکتی کی بات نہیں ہوئے مکتی کی بات تو تب ہوگی جبکہ سارا کا سارا مانس انتر من کی گھرائیوں تک ایک بھی حصہ نہیں بچے گا سارا کا سارا مانس بھول جائے سارا مانس بھول جائے گا اسی کو پریوں تک پریوں تک سہچتے پریوں تک بس اس کی اترک تو کچھ نہیں اسی کو کہا کیون پریوں کیون پریشت دھرم پری کن ہوگے انتین باتوں دش کرموں سے بچو سب کرموں میں لگو اور جتنے کو اپنے ملک کرو اب اس میں اور کچھ چوڑنے کی ضرورت پور نہیں ہے کیول اتنا ہی کر لے تم توستہ تک مک جائے گا وہ چوڑے گا تو اسے بگڑ ہو دے گا کچھ نہیں کیون پری کن ایسے ہی پریشت اس میں سے کچھ نکال لے سکتے نکالنے لائے کوئی دوشپورن بات ہی نہیں یہ بات تو نکال دیں تو دھرم زیادہ شد ہو جائے گا ایسا کچھ ہی نہیں ان تینوں باتوں میں دھرم کی پرم شدتہ سمائی ہوئی پرم پریپورنتہ سمائی ہوئی تو ہی سمجھتا چاہیے شد دھرم میں کچھ اور کرنے کا ہے ہی نہیں سب دھرم پاپس جد لے کرنا ہے سب دھرے کی پاپ دھرم سے بچ پہ پاپ دھرم کیا ہوئی ہے سب طرح کی پوشن دھرم کیا ہوئی ہے پوشن دھرم کیا پوشن دھرم کیا پاپ کیا پوشن دھرم کیا بات تو بڑی سیری سیری لیکن یہی بات جب دوشت ہو جاتی ہے کسی سمپردائی کے ساتھ بن جاتی ہے سال میں نہیں بات ہے لیکن کسی سمپردائی کے ساتھ جلو گئی آپ اس کی آلہ دلت پر آشان کیا کسی سپ دھرم کیا کیا پاپ ہے کیا پاپ ہے کیا پاپ ہے کیا پاپ ہے کچھ لوگ جو دھرم کو سیر نہیں سمجھتے تو اس طرح کی بھاہی آدمبر کرنے والا بکتی باہر باہر کو جکھاوا کرنے والا بکتی بڑا دھرم ایسا نہیں کرنے والا بکتی دھرم باتی تو ہر سمپردائی کے اپنے اپنے باہری جکھاوے ہوتی تو اس سمپردائے کا دھرم وان کہلانے والا بیاکتی اس طرح کا اس کا باہری دکھاوا دوسرے سمپردائے کا دھرم وان کہلانے والا بیاکتی اس کا دوسرے طرح کا دکھاوا وہ باہری دکھاوا ہی دھرم وانر inability صحیح دھرم چھوٹ گیا کسی کسی کے بار سمجھ میں آجائے کیا رہے باہری دکھاو میں کیا پڑھا ہے بھائی تو اور دوسری بار طورت جائے گا کسی ایک سمپردائے کی اس برکار کی کرمکان اس پرکار کے کرمکانڈ کرتا ہے وہ تو درم ہوا جو اس پرکار کے کرمکانڈ نہیں کرتا وہ درم ہوا نہیں تو الگ الگ سمپردائیوں کے اپنے اپنے کرمکانڈ اس کو درم مانے کس کو نہیں درم مانے ترو جاگیا اس سے بھی نکلا کوئی یاد نہیں ان کرمکانڈوں کی کیا پڑا ہے تو وہ ایک بڑی بندل ہر سمپردائی اپنی اپنی دارشنیق ماندے ہر دارشنقمنیتا ایک سمپردہ اگڑا کر دیتی ہے ہر سمپردہ ایک دارشنقمنیتا سے مجھنے تو اس سمپردائیں کبھیت جو اس دارشنقمنیتا کو ماننے والا ہے سارے جیوری سنتھیرے میں رہے گا کہ جو لوگ اس دارشنقمنیتا کو ماننے والے ہیں وہ تو دھرموان جو اس دارشنقمنیتا کوئی نہیں مانتے وہ کا دھرم سے کیا لبت ہے اور الگ الگ سمپردائیوں کی سمجھ لینا چاہیے دھرم نہیں ہے دھرم ہمیشہ ہی گئی ہوتا ہے سب کے لئے ایک ہوتا ہے بھند بھند جہاں ہوا سمجھ لینا چاہیے چھلکے ہیں اوپر کے چھلکے ہیں سار نہیں ہے سار ہمیشہ ہی گئی ہوتا تو کیا پاپ ہے اور کیا کنج ہے کیا کشل کرو ہے کیا پاپ ہے کوئی وقت اپنی شریر سے اپنی وانی سے کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے اپنی شریر سے اپنی وانی سے ایسا کام کریں جس سے اپنی شریر سے سکشانتی بھی ان کے کشل دور ہوتے ہو انہوں کوئی ہانے نہ ہوتے ہو ان کا منگل ہوتا ہو ان یہی پنی ہے سب پریتے سال آگو جتا ہے شریر اور وانی سے کوئی دشکرم کیا دشکرم کھرے گا وانی سے کوئی کڑنی بات بولے گا چھوٹی بات بولے گا کٹو بات بولے گا شریر سے کسی کی حتیا کرے گا چوری کرے گا بیویجار کرے گا نشاپتہ کرے گا اوروں کی آنے کرے گا اوروں کی سکشانتی بند کرے گا منوش ایک سامانی پرانی ہے اس کو سماج میں لینا ہے گریہ ست ہیں ان کو تو پریوار کے لوگوں کے ساتھ سماج کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی ہے جو گھر بار جھوڑ کر کے گریہ جاگی ہوئے سنیاسی ہوئے سنیاسنیا ہوئے ان کو بھی سماج سے سمبر بنائی رہتا ہے کام بھاکی ہے تو منوش ایک سامانی پرانی ہے اور وہ ایسا کام اپنے شریر اور بھانے سے کرتا رہے جس سے آس پاس کے سارے لوگوں کے شرط بھاکو ہوتے رہے آس پاس کے سارے لوگ بیاکو ہوتے رہے تو بھائی سیری سیری بات ہے کہ میں اپنے آس پاس کے سارے لوگوں کو بیاکو ہوتے کر دوں گا مجھے شانتی کیسے ملے گا میں اپنے چاروں راگ لگا لوں گا تو وہ آپ کے آپ مجھے بھی تو تپائے گی مجھے شانتی کشیدل تک ایسے ملے گی بڑے سیری سی بات سماج میں رہنا ہے تو سماج کے وہ نیم جن سے کی سماج کی ویبستہ شانتی قائم کو ہم کو وہ نیم بھانت کرنے ہیں یہ دھرنم کی بڑے اوپری اوپری بات ہوئی لیکن گہرائی میں جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی جرہاں گہرائی میں جانا شروع کر دے گا کھوپ بات سمجھ میں آنے شروع جائے گی اور وہ یہ سمجھ میں آنے کے ساتھ ہو جائے گی کہ میں کسی بھی بیفتی کی ہانی نہیں کر سکتا نہ شریر سے اور نہ بانے سے تب تک نہیں کر سکتا جب تک کی پہلے اپنی ہانی رہتر ہو یہ چیپ بات ایسا ہی ہے قدرت کنیم ایسا ہی ہے حق کیا کوئی تب تک نہیں کر سکتے گا جب تک کی اپنے بیتر کروز نہ جگہ لے دویش نہ جگہ لے درباو نہ نہ بھی کھولے اور وہ بھی تیری گہرین چوڑی تب تک نہیں کر سکتے گا جب تک لوگ نہ جگہ لے بی بیچار تب تک نہیں کر سکتے گا تب تک واسنہ جگہ لے سارے کے سارے شریر اور چت کے دشکرم کرنے کے پہلے من میں کوئی وکار جگہ نہ بھی کھولے اور جیسے ہی وکار جگہیا ایک قدرت نے دند دینا شروع کیا پرکرت نے دند دینا شروع کیا دھڑ نیام تا نے دند دینا شروع کیا ماتے باتا ہی نہیں ہے وہیں کر کے دیکھ لے حق جا کرتا ہے اور انگر پروگے نہیں آتا دویش نہیں آتا مستے ہستے کون کسی گھجہ کریں چوری کرتا ہے لوگیں نہیں یاگتا میں بیشار کرتا ہے واسنے کیسے ہوگا بیٹر جاگے کہیں اور کہنے دیکھیں بیٹر جاگتا ہے تو کیا پروگتا ہوں گے نہیں بیٹر جاگتا ہے بیٹر اور بیٹر دیکھنا آیا نہیں باہر کا جو عالم پر کوئی پر ہو گیا تو بیٹر اپنے دیکھائی نہیں کہ میری کتنی ہانی ہو رہی ہے اپنی ہانی ہو رہی ہے یہ بات درم کے راستے چلتے چلتے خوب سمجھ میں آرے لگے تو میں شریر اور وانی سے کوئی ایسا کام نہیں کروں جو باپ کا کام ہو مانے جو انگر لوگوں کے سو شانتی بھنگ کرنے والا ہو انگر لوگوں کو بیڑا پہنچانے والا ہو ایسا کوئی کام نہیں کروں تو میں کسی پر ہیسان نہیں کر رہا میں اپنے آپ پہ ہیسان کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو دھکھی نہیں بنا دے کیونکہ میں پہلے اپنے کو دھکھی بنا ہوں تپ دوسری کو دھکھی بناؤں گا یہ بات خوب سمجھ میں آ رہا ہے خوب سمجھ میں آ رہا ہے تو دھرم کی شکتہ تا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی جو جو ع daddy اپنے من میں بکار جگہ تر کوئی بھی دشکرم کرتا ہے باپ کا کرم کرتا ہے وہ اپنے کو ہندو کہتا پھرے کی بند کہتا پھرے کی جین کہتا پھرے کی حیسائی کہتا پھرے کی سکھ کہتا پھرے کی پارچی کہتا پھرے کی برہمان کی شتری کی شتری کی بنیا کچھ فرق نہیں پڑے کہ بھارتی کی برگی کی امریکن کی روسی کچھ فرق نہیں پڑے گا جو جو یکتی مند کو میلا کر کے شریع اور غوانے سے دشکرم کرتا ہے ن balances�로 کی بدہے کی جائے بسیش و دارم ہے ٹھیک اسی لنکہ buyer کشل کارم کرے یا کشل کارم صعب سے بڑا کشل کارم یہ ہے کہ جت کو محلہ کئے بینہ اسے ایک کاکرم آنا سے کی کشل جت کی ایک کاکرم بڑی کلیان کار نہیں ساری اچھے کام تب ہی ہوں گے جبکہ ہمارا چت ہمارے وشمی ہو گئے چت وشمی نہیں ہے ہم سے کوئی اچھا کام ہو گئی نہیں براہ برا کام کریں گے اور چت وشمی ہو جائے اور ویکاروں کے ساتھ ہو جائے تو براہ برا کام کریں گے کوئی اکاکرتہ کام نہیں آئے چت وہ نرمل بنا کر کے اکاکرتہ پرابط کریں گے تو کشل ہی کشل کام ہوگا کشل ہی کشل کام ہوگا اور تیسرا مان لو کہ ہم نے چت کو نرمل بنایا بھی اوپر اوپر سے نرمل بنایا اس کو اکاکرتہ بھی کیا پر انیک جنہوں سے جو ویکار جگانے کا صبح بنائے بیٹھیں انتر مند کی گہرائیوں میں اپنے ویکاروں کی کانٹے کانٹے پر کانٹے کتنے ہی کٹھے کر رکھی ہے کیسا کانٹ کٹھیلا بنی ہے ہمیں اندر سے سارا مالس کانٹ کٹھیلا سارا شریع کا ریشہ ریشہ گانٹ کٹھیلا پتہ نہیں انتر دیکھتے نہیں دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کتنا گانٹ کٹھیلا ہوگا کتنا بیاکور رہتا ہوں اس کی وجہ سے اوچھ ہم تک نہیں نکل جائے گا تو اوپر اوپر سے ہزار اپنے چتے کو نرمل کر لیں نرمل کر کے ایک آگر بھی ہو جائیں لیکن مکتے دیں دکھوں سے مکتے نہیں ملے ویکاروں سے جڑوں سے مکتے ہو جائے گی اس دن صحیح مکتے ملے اس لئے پریو دپنا پورن مانس سارا کا سارا مانس میکاروں سے مکتے ہونا چاہیے مل سے مکتے ہونا چاہیے یہ تیسری ان تینوں کو ان دنوں کی بھاشا میں تاہر سب پاپس ایکرنا مانشیل صداچار کا جیون جینا کسلس سائے اپسن پدہ مانش سمادھی کا جیون جینا من کو اشل کر کے اپنے وش میں کرنے کا اپیاس کرتے اور سہے جدھے پریو دپنا اپنی انبھو سی ایسی پرگیا جگانی کہ جسی انتر من کی گہرائیوں تک کوئی ویکار ڈکنے نہ پا سب ہی تو شیل سمادھی پرگیا شیل سمادھی پرگیا یہی شد دھرم ہوتا ہے اس پر نہ بودھوں کی منوپولی ہوتی ہے نہ ہندوں کی نہ جینیوں کی نہ ہیسائیوں کی سب کیلئے سمادھوں سے کلیان کارے اور اسے ہر بیقتی آسانی سے استفالن کر سکتے اوشک نہیں پہلے اس سمبردائے میں درشت ہو جاؤ اس باڑے میں بن جاؤ اپنے کو اس نام سے پکارنے لگو تب ہی اس راستے پر چل پاؤگے اور انہیں تا چلوگے تو بھی لاب نہیں ملے گا پہلے باڑے میں بن جاؤگے اور پھر چلوگے تو لاب ملے گا ایسی بات نہیں نہیں تو سمجھے دھرم نہیں ہے پھر باڑا بن دی ہے کہیں نہ کہیں کوئی دھوکی کی بات ہے دھرم شارجنی ہوتا ہے یہ بات سمجھ کر کہ اس راستے چلنا ہے اور جرہ راستے کو جرہ ویوبرن کے ساتھ اور سمجھے سمجھایا گیا موٹی موٹی بات راستے کی سمجھ لینے چاہیے کیسا راستہ ہے اور کہاں تک پہنچا لیں یہ بات نہیں سمجھیں گے تو من بے شنکہ ہوگی کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہوگا شنکہ رہے گی کام نہیں کر پائیں گے اس لئے اس کو ملے بدھی کے سطح پر سمجھ لیں چلنا جو ہے وہ تو ایک ایک قدم ایک ایک قدم چلنا پڑے گا تو جیسے ہاتھ میں ہاتھ میں ایک ایک قدم جس قدم پر آگے بڑھنا ہے وہاں پر کش پڑھنا چاہیے خوب سمجھنا چاہیے یہ قدم کیسا ہے اگلا قدم اٹھائے تو وہ کیسا ہے اگلا قدم اٹھائے تو سارا کا سارا مارگ ایک ایک قدم کو بہت بیورن کے ساتھ سمجھتے بھی آگے چلیں گے لیکن ایک موٹی موٹی روپ ریکہ سمجھ لیں سارا مارگ کیا ہے ان دنوں کی بھاشا میں اس مکتی کے مارگ کو وشنٹی کے مارگ کو سارو جنین دھرم کے مارگ کو اریو اٹھنگی کو مکتو آریک اشتانگی کو مارگ یہ کہا جاتا تھا اشتانگی سیدھی سیبار آٹھنگ والا اریو آریک کس مہنے میں آریک کہ کوئی بھی اناریے بیاکتی جو آریک نہیں ہے ایسا کوئی بھی بیاکتی چلے تو اس راستے پر چلتے چلتے آریک بن ہی جائے گا یہ راستہ اس بات کو نہیں دیکھے گا کہ جو بیاکتی اناریے ہے اور اس راستے پر چل رہا ہے وہ اپنے کو ہندو کہتا ہے کہ بد کہتا ہے کہ جین کہتا ہے کہ برامن کہتا ہے کہ شدر کہتا ہے کہ امریکن کہتا ہے کہ روسی کہتا ہے کچھ نہیں دیکھنے گا جیسے گنگا کا جل جو بھی اس کے پیاس بچ جائے گی ایسے ہی راستہ ایسا کہ جو چلے اس پر وہی آریے بن جائے گا کیا آریے بن جائے گا پچیس سو ورش میں بھاشا بدل جاتی ہے شبد بدل جاتے ہیں شبدوں کی عرض بدل جاتے ہیں آج تو آریے شبد ایک جاتی وشیش کیلئے استعمال ہونے لگا بہت لمبا یکتی لمبی ناک والا بڑی بڑی آنکھوں والا گورا چٹا رنگ ایسے ہی ویکتی کو آریے جاتی کا بھی کوئی بیچارہ کالے رنگ کا ہو گھنگرالے بال والا ہو موٹے ہوت والا ہو تو یہ ہبشی جاتی کا نیگرو جاتی کا کوئی بیچارہ پیلے رنگ کا ہو چھوٹی چھوٹی چندھی آئی چندھی آئی آنکھیں ہوں چپتے ناک ہو تو یہ منگولین جاتی کا اس ارث میں آریے جاتی آرشا آریے شبد کا استعمال ہونے لگا بچیس سو پوروکی بھارت کی بھاشا میں یہ ارث میں جاتا آریے کہتے تھے چاہے وہ گھو رہا ہو چاہے کالا ہو چاہے چھوٹی ناکھ والا ہو کچھ فرم نہیں بڑھتا وہ بیچارہ جو سنت بن گیا جو ست پوروش بن گیا جو نرمش چت بن گیا سچے بن گیا ملاد بن گیا وہ آریے بن گیا کیونکہ دھرم کے راستے چلا ہے دھرم کے راستے چلتے چلتے چلتی اپنے مند کو جس نے نرمل کر لیا اپنے مند کی ناٹیں کھوڑ لی نرگنت ہو گیا ایسا بیچارہ ہو گیا اور جو دھرم کے راستے نہیں چلتا ہے وہ آریے ہیں جو آریے ہوگا بڑا ہی بڑا کمار پورا آریے ہیں اپنا بھی آریے ہیں اوڑوں کا بھی آریے ہیں ایسا بیچارہ اندینوں کے باشا میں آریے ہیں آریے ہیں آریے ہیں آریے ہیں 25 سو ورش میں یہی شبد آناریوں 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 بدلتے بدلتے آج کی ہندی بھاشا میں آناری ہوگی یعنی بڑا آناری آناری کیا آناریوں آناری ہے آناریے کا آناری ہوگی ہوش نہیں کیا کر رہا ہے اپنی ہانی کرتا ہے اوروں کی ہانی کرتا ہے اس ارد میں جو آناری ہے جسے ہوش نہیں جو موڑ ہے اپنی بھی ہانی کرتا ہے اوروں کی بھی ہانی کرتا ہے ایسا کوئی بھی اپنی ہوگی اس راستے پر چلتے 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 آریے بنی جائے گا سنت پن ہی جائے گا اس معنی میں آریوں مک کو آٹھنگی کو آٹھنگوانا کیا آٹھنگ ہے آٹھنگی کوئی تین میں بھاجت شیل سماندی پرکیا تو شیل کی انترگت دھرم کے تین آنکہ ہے سماندی کی انترگت دھرم کے تین آنکہ ہے اور پرکیا کی انترگت دھرم کے تین آنکہ ہے تو شیل کی انترگت تو کیا تین آنکہ ہے سماندی 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 قرآنی بھاشا ہے سماندی 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 کہتے ہیں جو صحیح ہو تو ٹھیک ہو اور جو سوئم اپنے ارگو جیبر اتارے سماندی وانی ہماری سمیخ ہو صحیح ہو ٹھیک ہو کونسی وانی صحیح ہوتی ہے جو درمل ہے کونسی وانی درمل ہوتی ہے جو اوروں کی حانی نہیں کرتے تو ہماری انگو پر ایسی وانی اترنی چاہیے جو کی اوروں کا حانی نہیں کرتے مانے 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 کے مہر ہو جانے چاہیے کونسی وانی صحیح ہوتی ہے جو چولی کا کام کرتا ہے پرنینڈا کا کام کرتا ہے دو بیکٹی میں پرس پر پریم ہو سنے ہو تو تڑوہ دیتا ہے یہ کام وانی کا دشک ایسے ہی کوئی آدمی نکم باتوں میں سمیں خراب کرتا ہے اپنا بھی اوروں کا بھی وانی کا کرب پہلا ہو گیا ان چاروں سے جو بچا سممہ وانی اپنے آپ سمجھے ہو گئی تو بچیں سب پاپا پر سہے کرنا اس طرح کی وانی کے کرموں سے ہم کیسے بچیں سممہ وانی سممہ کم منت کرمانت ہے ہر کرم پہلے منت میں جاگتا ہے آگے بڑھتا ہے وانی پر اترتا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے دشریف پر اترتا ہے تو کرمانت مانے ہمارے شریر کے جو کرم ہیں اس سمجھے ہو گئی صحیح ہو گئی ملیانکاری ہو گئی اپنے رہے بھی اوروں کے لئے ہو گئی مہلے نہیں تو شریر کے کرم کا کیا مہل ہے کوئی ویقتی اپنی شریر سے کسی انگی کی ہتھیا کر دیتا ہے شریر کا کرم مہلہ ہو گئی کوئی ویقتی شریر سے کوئی وصلوں جو دوسرے کی ہے اسے چھنا لیتا ہے اسے چھین لیتا ہے اسے چھپٹ لیتا ہے اسے اپنا لیتا ہے اسے ہتھیا لیتا ہے شریر کا کرم مہلہ ہو گئی کوئی ویقتی اپنے شریر سے ویبیچار کر لیتا ہے شریر کا کرم مہلہ ہو گئی کوئی ویقتی اپنے شریر سے نشہ پتا کر لیتا ہے شریر کا کرم مہلہ ہو گئی یہ سارے کے سارے کام ہماری بھیانی کرنے والے ان سے اگر بستی ہیں تو سمبہ ہو گیا ہے سمیق ہو گیا ہے اور وہ سمیق انبوتی پر اترتا ہے اگر بات ہو گئی امدیش کے بات نہیں ہے کہ وہ ویسا اپنے انبوت سے ہونے لگا ہتیاں نہیں کرتے چودی نہیں کرتے بیوشاہ نہیں کرتے نشاہ پتہ نہیں کرتے ایسا اپنے انبوتی پر اترتا ہے سمبہ کا من پرو سمما آجیو جو آجیوکہ ہے وہ بھی سمجھ اکنی چاہیے صحیح ہونے چاہیے شد ہونے چاہیے نرمل ہونے چاہیے اور وہ جیون پہ اترنی چاہیے حالی اس کے اکدریش نہ رہ جائے ہر بیقتی کو جیون کی آبن کے لیے کوئی نہ کوئی آجیوکہ کا سارا لینہ ہی پڑھتا ہے وہ کیسی ہے آجیوکہ دریشتوں کے لیے جیادہ آوشش سجگ رہنے کے لیے سنیاشیوں کی بھی اپنے نیم ہے کہ جو پرابت کرتا ہے گریست سے وہ کس طرح سے کرے گا گریستوں کے کیا گریستوں کے کیا نیم ہے ہمارے گھر آمدنے کا جو راستہ ہے ہمارے گھر اس آمدنے کے راستے سے جو پیشہ آتا ہے وہ آمدنے کا کس طرح سے ہے اس آجیوکہ سے کہیں اوروں کی ہانی تو نہیں کرتا ہے اپنے گھر تو پیشہ آ رہا ہے پکوروں کی ہانی تو نہیں کرتا ہے اسے سجگوں کے لیے کہ میری آجیوکہ کی وجہ سے سماج کے انہیں لوگوں کو ہانی تو نہیں پہنچا رہا ہمیں جیسے مسئلہ گزارت کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کوئی نشا پتہ نہیں کرتا بڑا شیلوال ہو میں کوئی نشا پتہ نہیں کرتا اچھی بات ہے لیکن دھندہ کرتا ہے شراب کا کانجے کا افیم کا بھانگ کر تو جو خرید کی جائے وہ نشا پتہ ہی کرے گا اپنا شیل سدہ چاہر توڑے گا تو لوگوں کو شیل سدہ چاہر کا جیبن جینے میں بادک ہو گئے گا ان کو شیل سدہ چاہر توڑنے میں سائے کو گئے گا ان کی ہانی کرتا ہے میری پیسہ تو آیا لیکن میں نے کتنی لوگوں کی ہانی کی اسے پتہ کوئی کہتا ہے ہم ہاتھیا تو نہیں کرتا میں نہیں ہاتھیا کرتا لیکن دھندہ کرتا ہاتھیاروں کا بندوخوں کا کلواروں کا بھالوں کا جو لے جائے گا کسی کے ہاتھیا کرے گا آرے تو تو پروسان دے رہا ہے نا اوروں کو اپنا شیل سدہ چاہر توڑنے کے لیے عجیوی کا سمیت نہیں دے رہی ہے ایسے کوئی آدمی کہ میں ہاتھیا ہوتا ہے نہیں کرتا لیکن پشو پالتا ہوں کائی پالتا ہے بیڑے پالتا ہے بگرے پالتا ہے ان کو خلاف ملا کے موٹا کرتا ہے اور کسائی کو بیش دیتا ہے میں نہیں ہاتھیا کرتا وہ می Copic بشا دندہہtar کوئی لے جائے گا کسی کو دے گا مار دے گا مانے مو سارے دنگ دے جن دنگ تو ہم دوسرے آدمیوں وہ شیلوان ہونے سے ونچت رکھتے ہیں جس دندے کی وجہ سے ان کا شیر بھگ ہو رہے میں ہم سائق بن جاتے ہیں سمجھے کا جیوے کا نہیں ہے کبھی کبھی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے دھرم کی بات ہے نا خوب اچھے طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اوپر اوپر سے تو یہ کام بڑا شکت نظر آتا ہے اس میں کوئی دوش کی بات نہیں ہے لیکن اگر چت کی چیتنا دوشت ہے تو وہیں کام سمجھے کا جیوے کا نہیں مدھیا جیوے کا ہونے آئے گا یہ کوئی دھارن پتا ہے برسوں پہلے جبکہ شکت دھرم کا یہ کوئی جانکاری ہے نہیں تھے اس پر چلنا تو بہت دور کی بات ہوئی ان دینوں کی بات ہے گھر کا کوئی ایک پریوار کا سدشی بہت دمار پڑ گئے بہت دمار پڑا ہے جو بھروں لے ڈاکٹر تھا فیاملی ڈاکٹر تھا وہ کہیں بھاہر گیا وہ تو کسی اور ڈاکٹر کو ملائیں تو وہاں کا ایک اور پرسجھ جانتا تھا کہ وہ گھلانے سے آئے گا نہیں لیکن پھر بھی ہمت کر کے چلا گیا گھلانے کے لائیں کسی طرح سے مشامت کریں اس کے روگی بہت زیادہ روگی ہے اس کے ہاں بہت بھیڑ رہتی ہے اس دن ایسا سیوگ ہوا کہ وہ اکیلا بیٹھا مکھی مار رہا کوئی روگی نہیں اس کے پاس تو من کو خوش ہوا کہ اب ڈاکٹر صاحب ساتھ چلے چلیں گے بہت بھیڑ ہوگی تو نہ آئے لیکن کوتوول کے مارے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس روگی بھیڑ رہتی ہے آج کیا بات ہوئی بھیڑ نہیں ہے تو بڑا اداس چہرہ بنا کہتا ہے کہ بھائی کیا بتانے اس سیزن میں تو گاؤں میں نگر میں کوئی نہ کوئی بیماری پھیلتی ہی ہے اس سال کیا ہوا بتا نہیں کوئی بیماری نہیں پھیلی مارے کسا ڈاکٹر ہے یہ چاہتا ہے کہ بیماریاں کوئی پھیلیں تو میرے گھر میں کوئی آمد نہیں ہو لوگوں کو زیادہ سی زیادہ بیمار دیکھنا چاہتا ہے آج کیا تو اچھی ڈاکٹر کی آج کیا بری نہیں ہوتی کسی کا کچھ کچھ سا کر کے اس کو روک کے باہر نکال کر کے اپنی آج کیا چلاتا آج کیا جانا بری بات نہیں لیکن اس ٹاپ میں ہوتے وہ سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوا کرتے لیکن اس سمائے کا میرا آن وہ اسے دیکھ کر کے من بھی ایسا اچھا نہیں لگا یہ کیسا نہ ہو کچھ ورشوں کے بعد شد دھرم سے سمند ہوا کیا شد دھرم سے سمند ہوتا ہے اپنے بیٹر سچائی دیکھنے کی بیدیا مل گئی اس کا استعمال کر کے جب اپنے بیٹر دیکھا تو پتہ لگا کہ ارے اس دن اس بیچارے ڈاکٹر کو مانی امان اتنا بلا برا کہا ہم بیپاریوں کے کیا حالت ہے بیپاری پھل میں جنمہ ہوں بلا ہوں ورشوں بیابار کیا ہے اس لئے بیاباریوں کی منوستقی کو بھوک سمسکتا ہے بیپاریوں کیا منوستقی ہوتی ہیں کہیں دنیا میں لڑا ہی لگیا بیشری دو شروع ہو گیا اکال پڑ جائے تو بیچھو پڑ جائے کچھ ایسی عوستہ آگئی جس سے کونجیومر بھوش تنگی ہو گئی اور تنگی ہو گئی تو تام بڑھنے لگتا ہے تو ہم بیپاری لوگ اپنے بیپاری بھاشا میں کہتے ہیں بازار سدھر ہمارے لئے بازار سدھر بات پاسی آئیں گے لوگوں کو چاہی چیتنے تکلیف ہو ہمارے لئے دام بڑھنا چیچوں کا دام بڑھنا ہماری منو منو بردی ہے کہ چیچوں کا دام بڑھنا اچھی باشی ہے اسی میں کمائی ہو گیا اور مانو لڑائی وڑائی بند ہو گئی دوروکش نئی راسو بکش ہو گیا کونجیومر ایٹمز خوب ملنے لگے دام برنے لگے تو بڑے اوداس من سے گیتے ہیں بازار چوپٹ ہو گیا آرے منو بردی کیسی میری چتھ کی چیتنا کیسی اپنے اور سے ہزار کہتا رہوں کہ میری یہ آجیوکہ سمیق آجیوکہ ہے اگر میری چتھ کی چیتنا کیول شوشن کرنے کی ہے ادھک سے ادھک دھن لوگوں سے کیسے میرے پاس آ جائے بھلے لوگوں کو چاہے جتنا کش چکھانے پڑے میرے پاس دھن کیسے سنگریت ہوتا چلا جائے تو اوپر اوپر سے سمیق دیکھنے والی آجیوکہ بھی سمجھ لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے گریہست ہے دھن کمانے میں کوئی دوش نہیں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کوئی گریہست نہیں ہے گریہ جاگی سنیاسی ہے اس کے لیے دھن سنگریت کرنا بہت بڑے دوش کی پر ٹھیک کسی پرکار گریہست کا دھن ہین ہونا دوش کی پر گریہست ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں خیلائے اپنے ہمانداری کے ساتھ اپنے پریشترم کے ساتھ دھن کمائے گا اپنا بھرن پوشن کرنے کے لیے اپنے پریوار کا دھرم بھرن پوشن کرنے کے لیے یہ دھرم کی بات ہے لیکن یہ کٹنائی بھی آتی ہے بہت بڑے کٹنائی آتی ہے مکتا وستہ تو سب کو سب کو ایک جیسی ہے گریہست ہو جائے بکشو ہو بکشنی ہو اور مکتا وستہ وہ کہ جہاں آنکار کا نام و نشان نہیں رہے اور ہم آنکار جگھائے جائیں ہم بھاو جگھائے جائیں اور چاہے کہ ہم بھی مکتا ہو جائیں گریہستہ کا مکتا ہونا چاہتا ہے کیسے ہوگا جب دھن کمائے گا تو انتر من کے گہرائی میں ایک برکتے جاگے گی کہ یہ دھن منے کمائے میری اکلمندے سے کمائے میری چطورائی سے کمائے میں اتنا سمجھدار میں اتنا چطور ہوں اور یہ میرا دھن ہے تو میں میرا میرا اہم بھاو جاگے گا اب جاگے ایک اور گریہست ہے اس کو دھن کمانا چاہیے پریشن کر کے یہ مانداری کے ساتھ دوسری اور جو دھن آئے گا اس کے اندر اہم جگائے گا تب کیا کریں تو دیش کے سمجھدار لوگوں نے ایک راستہ بتایا کہ دیکھ بھائی تیرے گھر میں جو دھن آتا ہے اس کا سم بیبھاکت بھارت کی پرانی بھاشا ہے سم بیبھاکت یعنی اس کو اپنا مت مان اس کو بانت گریہست ہے اپنے آپ کا بھرن پوشن کرنا ہے اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرنا ہے اس میں کوئی دوش کی بیات نہیں لیکن اپنا بھرن پوشن کر کے پریوار کا بھرن پوشن کر کے کچھ حصہ بچا اور اسے بانت لوگ سماج کا حصہ ہے یہ سارا دھن تیرے پاس آیا کہاں سے آیا سماج سے آیا لوگوں سے آیا اور ان لوگوں کو بدلے میں تو کیا دے رہا ہے تو ادھک کم آئے تو ادھک کم کم آئے تو کم ہر گریہست کے لیے اوشک ہے کہ جو دھن کماتا ہے اس کا ایک حصہ بانتے اوشک بانتے دوسری بات بیپشنہ کے راستے پر آنے والے بیپاری ورک کے لوگ بار بار آکے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا کریں ساری سماج کی ویبستہ شاشن کی ویبستہ اتنے بگڑی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں امانداری سے زندہ کریں نہیں کر پاتے تو کیا کریں ان کے بات خوب سمجھ میں آتی ہے کیونکہ سویم بیپار زندے میں سے گجرا ہوں پریوار کے لوگ کر رہے ہیں میں اس لئے خوب سمجھتا ہوں تو ایک بات کہتا ہوں ان سے کہ بھئی جہاں یہ بگڑی ہوئی ویبستہ تم کو گھٹنا دیکھنے کے لئے مضبور کرتی ہے اس کو ایک بار الگ رکھو تم کم سے کم ان باتوں میں تو دوش کا کام مت کرو جس میں تمہارا ادھیکار ہے ایک بات تو تمہیں سمجھ گینی چاہیے جو جو لوگ بھی پشنہ کے راستے چلنا چاہتے ہیں اور بیپاری ہیں ایک بات تو ان کو اچھے تر سمجھ لینے چاہیے کہ میرے گھر میں جو دھن آتا ہے وہ میرے گراہک کی پاکٹ سے آتا ہے تو میرا گراہک میرا اندادہ اس کا دیا ہوا اندک آتا ہوں اپنے اندادہ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اپنے گراہک کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا کوالٹی میں کی کونٹیٹی میں کی ماپ میں کی طول میں کسی کام میں دھوکہ نہیں دوں گا اتنا تو تم کر سکتے ہو نا اس میں راتے کی بیوستہ کیا کہتی ہے اس میں اور بات کیا کہتی ہے یہ تو تیرا لوگ ہے نا کہ تُو اس کو دھوکہ دیتا اپنے گراہک کو بس آرم بکرنے والے بیوکتی کو پشنہ کے راستے چلنے والے بیوکتی کو یہ دو باتیں کاٹ باتتے نہیں چاہیے میں اپنے گراہک کو دھوکہ دوں گا ایک بات اور جو دھن آئے گا اس کا ایک حصہ بانٹوں گا لوگ کل جاندے ملاؤں گا سم بھی بھاگ کرنے تو سم بھی کا جیوکہ ہوگی تو مِتھا جیوکہ نہیں ہے انیتھا یہ دو کام نہیں کرتا ہے اور وہ چار پانس طرح کی بیوکتی بھی نہیں کرتا ہے تو بھی آجیوکتا سم بھی منوگرتی جیول سنگرہ کرنے کی اوروں کو ہاری پہنچے تو پہنچے میرے پاس سنگرہ ہو جائے ہاری کا رکھ بات سم بھاگ کرتا ہے سم بھاگ کرتا ہے یہ تینوں کے تینوں شیل کی انترگت آئے اب سماجی کی انترگت تینوں رائے سم بھایا سم بھاگ کرتا ہے سم بھاگ کرتا ہے سم بھاگ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے پریش رو گروشہ میند ہمارا شریر کمجور ہو جائے چلے تو یوں ڈگمگا ہے تو کوئی ہم کو سمجھدار آدمی کہتا ہے بھای جانا شریر کسرت کر تیری شریر کے ماس پیشہ مضبوط ہو جائے تو یوں ڈگمگا ہو نہیں کتنے دربل نہیں ہو درہ ترہ کے روک نہیں لگے تمہیں ٹھیک اسی پرکار ہمارا من دربل ہو جائے روگی ہو جائے یہ سمجھدار آدمی کہے گا من کی کسرت کر رہے ہیں اور یہ دو جن کام کر کے سمجھدار آدمی کہ ایسا روگی من دے چل رہی ہے کتنا دربل کتنا ڈگمگاتا ہے ہر کشن کبھی ہاں ڈگمگایا کبھی ہاں ڈگمگایا ایسا دربل من ایسا روگی من کسرت چاہتا ہے اس کو سبل سوست بنانے کے لیے کوئی کسرت چاہتا ہے جو کسرت ہمارے روگی من کو نیروگا بنا دے ہمارے دربل من کو سبل بنا دے بس وہ سمجھدار آدمی وہ چار طرح کی کسرت ہوتی ہے پہلی کسرت تو یہ کہ اپنے من کو جانچ کے دیکھو کہ میرے من میں یہ دربل ہے یہ دربل جو دربل ہو اسے جانو اور اسے دربل کمی اس دربل کو دربل کرو پہلی کسرت ہوگی اچھی کسرت ہوگی پھر جانچو میرے من میں امک دربل نہیں ہے امک دربل نہیں ہے تو من کے سارے دروازے بند امک دربل نہیں ہے تو آنے نہیں چاہیے آنے دینے کی دوسری کسرت پھر اپنے من کو جانکے دھرام کی راہ سے چلنے والا آتما Millenniction کرتا ہے سوان selection کرتا ہے اوروں کی عرمان دیکھو اپنے اور دیکھو دیکھتا ہے میرے من میں یہ سدگون ہو یہ سدگون ہو تو آنکار نہیں جگہ یہ سدگون ہے اچھی بات ہے اب جو سدگون ہو اسے قائم رکھتا ہے کہ چلا نجائے اس کا سموردن کرنا ہے تھی اس کے اچھی قسرت ہو گئے پھر اپنے من کو جانچے دیکھتا ہے میرے من میں یہ سدگون تو ہے ہی نہیں یہ سدگون تو ہے ہی نہیں یہ سدگون نہیں ہے تو اچھا اس کو لائیں گے من کے سارے دروازے کھول دی جو سدگون نہیں ہے اس کو لے آئیں گے آرے جو درگون ہے اسے دور کریں گے جو درگون نہیں ہے اسے آنے نہیں دیں گے جو سدگون ہے اسے روکے رکھیں گے اس کا سموردن کریں گے جو سدگون نہیں ہے ان کو لائیں گے بس یہ چار کسرت ایسی کسرت ہے کہ وہ ہم کو پھیک تھرم کے راستے آگے پہنچا دے گی سمما بھائیو سمما ستی ستی مانے سمرتی بچی سو ورش میں کہاں نہ بھاشا بدل جاتی ہے شبد بدل جاتی ہے شبدوں کی عرض بدل جاتی ہے آج کے بھارت میں سب ہی بھاشاؤں میں سمرتی شبد کا ایک ہی عرض رہ گیا میموری یاد داست بچی سو ورش کورو کی بھاشا میں کیول یہی عرض نہیں تھا ایک اس سے بڑا اور عرض تھا اور وہ تھا سجگ تھا سجگ رہے کس کے پرکے سجگ رہے ہیں اپنے آپ کے پرکے سجگ رہے ہیں اس کو ستی کہتے تھے اپنے شریر پرپنچ کے پرکے سجگ رہے ہیں اپنے چت پرپنچ کے پرکے سجگ رہے ہیں اپنے سارے کرموں کے پرکے سجگ رہے ہیں اس کو ستی کہتے تھے ستی کہتے تھے خوب سجگ یہ کام شروع کیا کل اور آج یہ ایک کر رہی ہیں اپنے بارے میں اپنے شریر اور چت کے بارے میں تو ایک چھنلڑ اور defaccion جو سچائی پرگٹھوشoud اسم وجہ بھی نکالے چھوٹا ہے اسناسکہ سے اسناسکہ سے چھوٹا ہے یہاں چھوٹا ہے وہاں چھوٹا ہے اسکی جان رہی ہیں اس تقالے پرانگ ہمیں اس سکشمندہ کیوں لے جانے والا تو اب تک جوہرم گنتیاں ہوئی ان کو سہارے سہارے سانس کے بارے میں جو بھی جانکاری ہوئی ہے اب دیکھیں گے آج رات اور کل سارے دن پر اس سے ادھک سکھن ستھے تدہ پہنش ہو جائے ایک کام ہم نے جانبوچ کی یہ کیا ہے کہ اپنے بارے میں سچائی جاننے کے لیے سارے شریر پر دھیان نہیں لگایا شریر کا ایک چھوٹا حصہ یہ تکونا حصہ اوپر والے ہوت سے لے کر یہ ناسکت کا حصہ بس پہلے اس اسکھان کے سچائی جاننے کے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں سانس آ رہا ہے جا رہا ہے یہاں چھو رہا ہے وہاں چھو رہا ہے تاکہ اپنا من تھوڑے سی دور میں ہی رہے اور تھوڑے سی دور میں جو من رہتا ہے وہ بڑا سوکشم ہو جاتا ہے بڑا سمیدنشیل ہو جاتا ہے ہم کو اپنے من کو سوکشم کرنا ہے سمیدنشیل کرنا ہے تاکہ سارے شریر کے بارے میں جان جائے آگے جا کر دی سارے چتے کے بارے میں جان جائے آگے جا کر دیتے ہیں تو اتنے سی دولی میں اب آج رات کو دیکھیں گے کل دن کو دیکھیں گے کہ سانس تو آ رہا ہے جا رہا ہے چھو بھی رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے سچائی یہ ہے کہ سارے شریر میں پرتکشن شریر کے انوں انوں میں کوئی نہ کوئی گھٹ نہ گھٹ رہی ہے کوئی نہ کوئی بائیو کیمیکل رییکشن ہو رہا ہے جیو رسائنی پرتکلیا چل رہی ہے کوئی نہ کوئی الیکٹرومگنٹک رییکشن ہو رہا ہے سارے شریر میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے من ہمارا ہیتنا ستھول ہے کبھی اس اور جھان بھی نہیں دیا ایک تو ستھول ہے اور ایک ہمیشہ بہید مکھی رہا اپنی اور کبھی نہیں دیکھا اپنی اور دیکھنے کا کوئی پرکریہ کی بھی جھان لگانے بیٹھے میں تو اپنے بارے میں سچائی کو نہیں دیکھا بس کوئی کلپ نہ ہماری ماندے تا یہ ایسا آتما ہوتی ہے ایسا پرماؤتما ہوتا ہے ایسی آتما نہیں ہوتی ہے ایسا پرماؤتما نہیں ہوتا ہے آتما اور پرماؤتما دو ہوتے ہیں نہیں ایک اسی کلپناوں میں سارا سمع ہے خودیا اپنے بارے میں تیرا رات کہاں جاگتا ہے تیرا دوشت کہاں جاگتا ہے اور کس قدر بڑھائی جا رہا ہے کیسے کانکے پاتے جا رہا ہے اس میں سے کیسے نکل سکتا ہے کسوں تھیانی نہیں اور نکم بھی نکم بھی کالپنک باتاؤں باتوں میں سمجھ ہویا تو پہلی بار یہ کرتے آئے کہ اس ساڑھے تین ہاتھ کی کائیا کے بیتر شریر کا سارا پرپنج چت کا سارا پرپنج اور ان دونوں کا پرسپت اس طرح سے ریکشن چل رہا ہے اسے سمجھنا ہے انبوتی سے سمجھنا ہے تاکہ ویکاروں کے ادھگم کو ہم خوب سمجھ جائیں اور ویکاروں کے ادھگم کو بند کر کے اپنے صبح منتر منت کے گھرائیوں تک اپنے صبح کو پلٹنے کا کام شروع کر دیں راگ والا صبح کیسے راگ بھی ہین ہوتا چلا جائے دوش والا صبح کیسے دوش بھی ہین ہوتا چلا جائے لوو والا صبح کیسے وہ بھی ہین ہوتا چلا جائے تو ستھول سے سکھ شمدہ پیور بڑھیں گے تو سارے شریر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی سمجھنا ہو رہی ہے سمجھنا ہم اس کو کہتی ہیں کہ جو شریر کے سطر پر ہو چال وہ کچھ محسوس ہو تو سارے شریر میں ہو رہا ہے ابھی ہم نے یہ جگہ چل لیں اوپر والے ہوت سے لے کے ناسکہ تک یہاں کیا ہو رہا ہے ناسکہ کی پیٹری دیواروں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کی پہاری دیواروں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کے پہاری چھلوں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کے لیچے اوپر والے ہوت پر کچھ ہو رہا ہے کیا ہو تو پہلی بات تو جرد جان دیکھے تو یہ پگڑ میں آئے گی کہ ارے دیکھیں جو سانس آ رہا ہے اور سانس جا رہا ہے ان کے تاپ مان پر اگرے کبھی جان دیا ہی نہیں اب جان دیں گے تو پتہ لگے گا کہ جو سانس بیتر گیا باہر آیا تو جرا سا گرمہ کر آیا بیتر آنے والے سانس سے باہر آنے والا سانس جرا سا جیادہ گرم ہے یہ چھوڑ بات ہے سبائی بات ہے ہمارے شریر کے بیتر کا ٹیمپریچر زیادہ ہے باہر کے بعد اب ان کا ٹیمپریچر کم ہے تو باہر کے باتاورن کی ہوا بیتر گئی اور بیتر کے گرم باتاورن کو اچھوئی باہر نہیں کیا جان سے گرم آگے نکلے کبھی جانا نہیں کیونکہ جان نہیں بات کو ہمیشہ ہوئی ہوتے تھی پہلی بات یہ اور جرا سا جان دے گئے تو اب دیرے دیرے اچھا سانس کو شوڑ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے سانس کو جانے بینا بھی اور کیا گھٹنا گھٹ رہی ہے سانس کے وجہ سے یہ گرمی بال ہوئی اسے گھٹنا ہوئے اور کیا ہو رہا ہے جان دے گی جانہ بھی کہ سانس آئے یا لا جا ہے کچھ پور بھی ہو رہا ہے کبھی لگی کہ دھرesterday کبھی لگی کہ شیطل ہو رہا ہے کبھی لگی کہ پرسیج رہا ہے کبھی جانے کاکوئی کچھ لہٹ سی ہو رہی ہے کبھی لگی کہ کچھ لہٹ شی ہے۔ کبھی ہلکا پن سمال ہوگا کبھی بھاری پن سمال ہوگا کبھی کوئی تناو سمال ہوگا کوئی دباو سمال ہوگا کوئی تکھاو سمال ہوگا کبھی کوئی سکھا پن سمال ہوگا کبھی سکھا پن سمال ہوگا یا گیلا پن سمال ہوگا نہ جانے کتنے پرکار کی سمجھے نائے گو ہم چاہیں کہ اسی پرکار کی ہو تو نہیں وہ اپنے آپ جو ہوتی اس سکھن اپنے آپ جو ہوا جو نہیں ہوا جو ہوتا جائے گا اس کو جانتے چلے جائیں گے ساکشی بھاو سے جاننا ایک بات یہ سمجھ دیں قرآنی عادت تو یہ کہ کھجلی آئی ہمیں نہیں اچھے لگے کھجلی آئی کہ ہاتھ اپنا گجرالی ہمیں نہیں اچھے لگے اجھے لگے مل væکسی بھائی تک دیکھتے ہیں آرہ تےز ہوگی تے ہوگی تے کوئی خجلی تک snap snapات کر دے دیر سوار zmah patty جوجوجو بھی اب پختبار رجلی todas سماپت ہو جاتی ہے پن ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد سماپت ہو جاتی ہے پس ہم تو کبھل ساکشی باو سے جان رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ایسا آج رہا تو کل دندر کریں گے پھر دیکھیں گے دیرے دیرے ہم اور سکھ شکتہ کی اور بڑھتے چلے گے اور سکھ شکتہ کی اور بڑھتے چلے گے یہ ساتھی ہے جہاں کلپنا نہیں ہو جہاں سچائی اپنی انبوتی پر اٹھ لی سما ساتھی ہے نا اپنی انبوتی پر ہوتے اور سچائی بھی اپنے سے سممدھے اپنے شریر اور اپنے چتہ سے سممدھے اور باتوں سے لینے دن ہے اپنا چتہ پرپنچ اپنا شریر پرپنچ اور ان دونوں کے سنگرے سے ان دونوں کے سمچھے سے کیا ہو رہا ہے اس کو جان دیکھتا ہر سم بیتنا شریر اور چتہ کا پرپنچ سما ساتھی سما سماجی کشل چتہ کی ایک کاکردہ اسے سما سما سماجی کہتے ہیں کیول چت کی ایک آگردہ اسے سمادھی کہتے ہیں سمع سمادھی چت بہت مہزہ راگ سے بھرا ہوا ہے اور راگ کے ادھار پر ہم نے چت کو ایک آگر کر لیا دوئش کے ادھار پر چت کو ایک آگر کر لیا کسی کلپنا کے چھوٹ کے ادھار پر چت کو ایک آگر کر لیا سما سمادھی نہیں ہوئی ایک ادھارم سے سمجھیں ایک بگولے کو دیکھا ہوگا پانی کے کنارے کھڑا ہے کیسے ایک ٹانگ پر جرا بھی نہیں ہلتا لیکن کس بات میں سمادھیست ہے جان لگایا ہوئا ہے کہ پانی میں کئی مچھلی دیکھ جائے اور ہڑپ کر لیا سمادھیست بھائی ایک بلنی کو دیکھا ہوگا چوئے کہ بل کے پاس کیسے کھڑی ہے ہلتی نہیں ایک روہ بھی نہیں ہلتا بڑی سمادھیست ہے کچوہ نکلے ہڑپ کر لیا کسی شکاری کو دیکھا ہوگا کیسے اپنی دونالی بندوق پر دھیان لگائے بیٹھا ہے کچوہ سامنے شکار آئے دھائیں مار دے سارے سمادھیا ہی ہیں نا جہان ہی ہیں نا ایک آگرتہ ہی ہیں نا سما نہیں اپنے کام کی نہیں دنیا میں برے سے برا کام کی چتھ کو ایک آگر کر کے کیا جاتا ہے جیول چتھ کی ایک آگرتہ ہمیں بکتا وسطہ تک نہیں دے جائے ایسی ایک آگرتہ جس کا آدھار میں نہیں ہوں راگ نہیں ہوں دویش نہیں ہوں وہ نہیں ہوں وہ ہمارے کلیان کی بات تو اس سکشن جو گھٹنا گھٹی اس کے پرتی راگ نہیں ہے دویش نہیں ہے اور کوئی کلپنا نہیں ہے سانس آرہے تو کوئی کلپنا نہیں ہے سانس آرہے تو اس کے پرتی راگ نہیں ہے دویش نہیں ہے سانس چھو رہا ہے اس کے پرتی راگ نہیں ہے کوئی کلپنا نہیں ہے کجلی آئے کہ گرم آیا کہ دنجنات ہوئی کہ سنفرات ہوئی کہ گروہ دارت ہوئی اس کے پرتی کو راگ نہیں ہے کوئی دویش نہیں ہے اور وہ سچا ہے تو کلپنا نہیں ہے بس ایسا چھن پرتکشن چھن پرتکشن اسے جانتے جانتے کتنے لمبے عرصے تک جانتے چلے گئے اتنے سمادی مضبوط ہوتی چلے گئی یہی کرنا ہے یہی کام کرنا ہے اس کے آگے کی جو پردیا کا چھتر ہے جس میں دھرم کے دو انگ اور باقی ہیں آج چرچہ نہیں کریں گے اس کے چرچہ کل کریں گے کیونکہ اس چھتر میں ہمیں پردیاں تک ابھی تو شیل کا پالن کرتے ہوئے یہاں رہتی ہوئے شیل کا پالن کرنے میں کوئی کٹنائی نہیں پر اس دہم تو شیل کا پالن کرنے میں سہیک ہیں کیول ایک شیل یہ جو ستی بولنے کا اس میں کبھی کٹنائی آ جائے گی پردیاں پر بات کرو گے جھوٹ بول جاؤ گے شیل بھنگ ہو جائے یا مارک درشک بلا کر پوچھے گا اور اس میں کوئی بات بڑا چڑھا کے بول دو گے اچھپا کے بول دو گے شیل بھنگ ہو جائے گے بڑا سجگ رہو اس بات کے لیے اس شیل کو باقی چار شیل تو یہاں رہتے ہوئے آسانے سے پالن ہو جائیں گے تو پانچوں شیلوں کا بڑی کڑائی سے پالن کرتے ہوئے اپنی سماجی کو پوچھت کرنے کا کام کریں کل شان کو پردیا کی بات کو اچھے طرح سمجھیں گے اور پرسوں کے پرگیا کے کچھتر میں قدم رکھتے ہیں گے جو سمجھ ہاتھ میں ہے آٹھ دن باقی ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں آٹھ دن اتنے بڑے کام کے لیے بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان کا بہت اچھا اپیوگ ہو بڑی سمجھداری کے ساتھ اپیوگ ہو ارے ایسا افسر جیون میں نہ جانے پھر ملے گا کی نہیں ملے گا بڑے بھگی سے بڑے پنیے سے پرابط ہوتا ہے مانوشی کا جیون ہی بڑے پنیے سے پرابط ہوتا ہے اور مانوشی کے جیون میں شد دھرم ملنا بہت بڑے پنیے کی بات ہوتی ہے نہیں تو نہ جانے مانوشی کا جنم کس طرح کرم کانڈوں میں بیٹ جاتا کس طرح سمپردائی کل جنوں میں بیٹ جاتا کس پرکار داشت میں مانتوں میں اُلد جاتا صحیح دھرم کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا پالن کرنا تو بہت دور بڑے بھاگی کی بات بھی مانوشی کا جیون ملا ہے بڑے بھاگی کی بات بھی شد دھرم ملا ہے بڑے بھاگی کی بات بھی اس کے بارے میں شردہ جاگی ہے اب پانکی جاؤں پانکی سمجھ کا پھو اچھا ہوتے ہو کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ارے اپنے بھلے کے لیے اپنے منگل کے لیے اپنے کلیان کے لیے بڑا منگل کاری ہوتا ہے دھرم دھرم کا دھارن کرنا بڑا کلیان کاری ہوتا ہے جو جو شویر میں آئے ہیں دھرم کے راستے چل کر کے کھوپ پکیں کھوپ منگل ہو کھوپ کلیان ہو کھوپ سوستی مکتی ہو سوستی مکتی ہو کھوپ پکیں مگل مگل سوف مانگل سوف مانگل سوف مانگل سوف مانگل سوف مانگل سوف مانگل موسیقی